بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تیس بیوٹی ٹیپس میں خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی چٹنی کا نسخہ شیئر کر رہے ہیں جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو میدے کی کمزوری بدحسمی اپھارہ گیس اور پیٹ کے تمام امراض سے نجات ملے گی اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے یہ چٹنی انتہائی زبردست ہے یہ چٹنی جو نہ صرف بنانے میں آسان ہے بلکہ کم خرچ اور ہزاروں بیماریوں کی ایک دبا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنسکیں چٹنی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں ایک گھٹھی پودینے کی پودینے کے پتے ہم نے ڈنڈیوں سے علیدہ کر لیے ہیں اس کے ساتھ ہم لے رہے ہیں دھنیا کی آدھی گھٹھی دھنیے کو ہم نے شاخوں سمیت لینا ہے اس کی ڈنڈیاں علیدہ نہیں کرنی اگر کسی کا اچانک بی پی ہائی ہو جائے تو وہ فوراں سبز دھنیے کی پانس سے چھے شاخیں پتوں سمیت لے کر دھو لیں اور اسے چھپا لیں انشاءاللہ دس منٹ کے اندر اندر بی پی نورمل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم لے رہے ہیں چھے سے سات عدد سبز مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم لے رہے ہیں انار دانا دو چمچ اسے دھو لیں کے علاوہ ہم لے رہے ہیں آٹھ عدد دیسی لیسن کے جویں اب ان تمام چیزوں کو گرائنڈر میں ڈال دیں آپ اسے سل پر بھی پیس سکتے ہیں ہم اسے گرائنڈر میں پیسیں گے ہری مرچوں کی ڈنڈیاں اتار کر گرائنڈر میں ڈالیں اب آدھا کپ پانی ڈال دیں اور تھوڑا سا نمک ڈال دیں اگر تو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ زیادہ ہے تو نمک مت ڈالیے اب اسے گرائنڈ کر لیں یہ دیکھئے ہر چیز گرائنڈ ہو کر بلکل چٹنی ہو گئی ہے یہ ہماری چٹنی ریڈی ہے اسے ہر کھانے کے ساتھ دو چمچ کھائیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے چند دن میں میدہ اور پیڑ کے تمام امراض ختم ہو جائیں گے اور ہائی بلڈ پریشر سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا ہازمہ کیسا بھی خراب ہو بس یہ کھانے کے ساتھ یہ چٹنی کھا لیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہی ہازمہ ٹھیک ہو جائے گا کھانے کو حضم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بلڈ پریشر کو بھی نارمل کرتی ہے ہازمہ کی خرابی میدے کی جلن تضابیت گیس اور قبض میں فوری فائدہ دینے والی چٹنی ہے سینے کی جلن بدحضمی کھٹے ڈکار اور تضابیت کا یہ فوری علاج ہے اس چٹنی سے نہ صرف میدہ اور پیٹ کے تمام امراض ختم ہوں گے بلکہ ہائی بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ